بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منگل تیرہ جولائی ملک میں جاری توفانی بارشوں کے حوالے سے اہم ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین موسمی رپورٹ صورتحال کے مطابق مونسون شدد اختیار کر چکا ہے اور کراچی سمیت ملک بلائی وستی اور جنوبی علاقوں میں توفانی بارشوں کے سلسلے جاری ہیں اب تک سب سے زیادہ بارش سیالکوڈ میں 193 ملی میٹر جہلم 99 خیبہ بختونخان کے علاقے کاکول میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے ان علاقوں کے نشیبی علاقے ذریعاب ہیں محکمہ موسمیات کی تازہ تین رپورٹ کے مطابق آئیدہ 24 گھنٹوں کے دوران آج اور آئندہ 3 سے 4 روز توفانی بارش کا یہ سلسلہ کشمیر گلگد بلدستان پنجاب سندھ اور بلوچستان میں جاری ہے اور مونسون کی بارشیں زیادہ علاقوں میں پھیر جائیں گی اس دوران ملکے بلائی علاقوں شمالی مشرقی پنجاب میں توفانی بارشوں سے نشیبی علاقے ذریعاب اور سلابی صورتیال کا خطرہ ہے تمام صوبوں اور شہروں کی موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو صوبہ پنجاب کے علاقے میں سیالکوٹ، ناروال، اٹک، جیلم، چکوال، گجرات، گجرہ والا، لہور، سرگودہ، میاں والی، خشاب، فیصل آباد، جنگ، توبہ ٹیک سنگ، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپر، لئیہ، بہاولنگر، بہاولپر اور صوبہ پنجاب کے زیادہ علاقوں میں آدھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا مکان ہے اسی دوران بلائی اور وسطی پنجاب کے بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش کی توقع ہے صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچی، تھٹھا، بدین، تھرپارکر اور عمرکوٹ، میر پرخواس، محمد خان، حیدراباد، کشمور کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا مکان ہے جبکہ مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلکے بلدستان اور خیبر پختون کھان کے علاقوں میں آبٹ آباد، حریپور، من سہرہ، بنیر، چترال، دیر، سوات، بننو، ڈیرہ اسماعیل کھان، وزیرستان، مردان، سوابی، چارصدہ، نشہرہ، پشاور، کوہات، کرم، گرہ چمک کے ساتھ بارش کا مکان تھا یہ تھی اب تک کی موسم کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ ایسی ہی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اجازت دیجئے اللہ حافظ